سلام علیکم آج ہم جماعت چہارم کے مضمون اردو قوائد سے مکات اول کے انوان نمبر ایک قوائد کا تعریف پڑھیں گے تو آئیے بچوں ہم آغاز کرتے ہیں قوائد عربی زبان کا لفظ ہے اور قائدے کی جمع ہے قائدے کے معنی دستور کے ہیں دستور کے معنی ہے رسم و رواج ترس معاشرت آگے چلتے ہیں زبان کے سلسلے میں لفظوں اور جملوں کے علم کو قوائد کہتے ہیں لفظ انسان کے موں سے نکلی ہوئی آواز لفظ کہلاتی ہے لفظ کی جمع الفاظ کے ہیں جن الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں انہیں کلمہ کہتے ہیں جیسے ٹال مٹول میں ٹال گپ شب میں گپ یعنی کہ گپ شب گپ ایک لفظ ہے لیکن شب کوئی لفظ نہیں ہے اسی طرح ٹال مٹول میں ٹال لفظ ہے اور مٹول کوئی لفظ نہیں ہے کلمہ اب ہم کلمہ پڑھیں گے کلمہ کیا ہے بچو کلمہ کی جمع کلمات ہیں جن الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے انہیں محمل کہتے ہیں ٹال مٹول میں مٹول اور گپ شب میں شب محمل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے جملہ جو الفاظ اس ترپیب سے لکھے گئے ہوں کہ ان سے کوئی مطلب بھی نکلتا ہو تو اسے جملہ کہیں گے جیسے لڑکی نے کھانا کھا لیا ہے یہ ایک صحیح جملہ ہے اگر لکھا ہو کھانا لڑکی ہے نے کھا لیا تو یہ جملہ نہیں کہا جائے گا کلمہ اور محمل بچوں آج ہم کلمہ اور محمل کی مشک کریں تو آئیے اپنے کتاب کا یہ سفق کھول جس میں کلمہ اور محمل کی مشک لکھی ہے ہم سب سے پہلے حصہ علیف کریں گے میرے ساتھ پڑھئے زیل کے محمل کے ساتھ وہ کلمے لکھی جن کے ساتھ محمل بولا اب لکڑی سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے لکڑی آپ ڈیش میں لکھیں گے بکڑی نیچے ہے غلط غلط کا محمل کیا ہوگا غلط غلط کے ساتھ سلط سین لام تویں لکھی جیگا نیچے آجائیے کرسی کرسی کے ساتھ آپ لکھیں گے کرسی ورسی کھانا کھانے کے ساتھ کھانا وانا علماری ولماری کتاب وطاب بچوں آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے لکڑی وکڑی غلط سلط کرسی ورسی کھانا وانا علماری ولماری کتاب وطاب ٹھیک ہے بچوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ کام کرنا ہے حصہ علیف اب اس کے حصے بے کی طرف چلتے ہیں دیئے گئے جملوں میں سے کلمہ اور محمل الگ کریں کتاب کے اس حصے میں یہاں پر کچھ سوالات لکھے ہیں یہاں جملہ لکھا ہے اور اس کے سامنے کلمہ اور محمل کا option دیا واہ ہے آپ نے ان جملوں میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کولم میں لکھنے ہیں نمبر ایک اور اس میں محمل چاپ ہے شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے دوسرا جملہ ہے اس میں شور آپ کا کلمہ ہے اور شرابہ آپ کا محمل یہاں یہاں کھوڑا کھڑکٹ پھیکنا منہ ہے اس میں کھوڑا آپ کا کلمہ ہے اور کھڑکٹ محمل آؤ ہم چائے واہ پیتے ہیں اس میں چائے آپ کا کلمہ ہے اور واہ آپ کا محمل اس کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اس میں دھوم آپ کا کلمہ ہے اور دھام آپ کا محمل بچوں اس مش کو جلدی سے مکمل کر لیجئے کلمہ اور محمل کا حصہ جیم ہے حروف کو ترتیب دیکھ کر الفاظ بنائیں بچوں یہاں پر تین حروف دیئے ہوئے ہیں جن کو پہلے آپ نے ترتیب دینا ہے اور اس کے بعد اسے ایک لفظ بنانا ہے پہلا حرف دال آئین یہ پہلے آپ اسے ترتیب دیں اور پھر اسے کوئی نیا لفظ بنائیں یہاں میں کچھ حروف لگ دوں گی اور ان سے نئے الفاظ بناؤں گی آپ کے پاس اگر کوئی زیادہ اچھا لفظ یا اسے مختلف اور اسے بہتر لگ رہا ہے تو آپ وہ بھی اپنی طرف سے لگ سکتے ہیں پہلا ہے دال آئین چھوٹی دوسرا ہے لام میم گاف نون تیسرا تے علف بے کاف اور چوتھا کاف لام آئین جی بچو پہلے میں نے ان حروف کو ترتیب دیا ہے اور اس کے بعد اسے ایک لفظ بنائے دیکھئے دال آئین یہ سے میں نے بدل کر آئین یہ دال ساکن لکھ دیا ہے جب ہم ان تینوں کو ملائیں گے تو ایک نیا لفظ بن جائے گا اید دوسرا لفظ ہے لام میم گاف نون جب ان کو میں نے ترتیب دے کر لکھا میم نون گاف لام اور اس سے بن گیا منگل تیسرا حرف ہے کاف تے علف بے ساکن اس کو جب ہم نے ملایا تو ہمارے پاس نیا لفظ آیا کتاب چوتھا حرف ہے کاف لام آئین اس کو میں نے ترتیب دے کر آئین کاف لام بنایا اور پھر اسے ملا کر لکھا آئین کاف لام یعنی اقل بچو آپ بھی ان حروف کو ملا کر یا تو اسے اسی طرح لکھ لیجئے یا پھر اگر کوئی نیا لفظ اس سے بن رہا ہو تو آپ اسے نیا لفظ بنا کر اس مش کو مکمر کر لیں مجھے یقین ہے کہ یہ مش آپ کو بہ آسانی سمجھ آگئی ہوگی اور اب آپ اس پر جلدی سے کام شروع کر بھی جلدی مجھے